اسلام علیکم تیارے بچے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ پڑھتے کیسے ہیں اپنی جو ہم پڑھائی کرتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے اپنے خیالات کو جانتنا چاہیے پڑھنے کا طریقہ تبدیل کرنا چاہیے اور پڑھنے کی منصوبہ بندی کرنا چاہیے اس کو میٹا کاؤگنیشن کہتے ہیں یعنی اپنی پڑھائی کے بارے میں سوچنا تو سب سے پہلا تو کام یہ ہے کہ آپ پڑھنے سے پہلے اپنی پلاننگ کریں کہ آپ نے پڑھنا کیا ہے پلاننگ جو ہے اس میں آپ نے پڑھائی کے ساتھ اپنے صحت کا بھی خیال رکھنا ہے اپنے ایمان کا خیال بھی کرنا ہے اپنا کام کا آج بھی دیکھنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اور اپنے خاندان والوں کا بھی اور آپ کو کھیل کے لیے بھی ٹائم چاہیے تو سب سے پہلے جو ہے آپ ایک طالب میں تو آپ کا کام ہے اپنی پڑھائی پر توجہ دینا پہلے کام پھر کھیل تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ پڑھنے کیا لگے ہیں سمارٹ گول بنائیں سمارٹ گول کا مطلب ہوتا ہے کہ مقصود ہونا چاہیے آپ کو جو ہے وہ قابلے پر مائش ہوں حاصل کیے جا سکتے ہوں حقیقت سندانہ ہوں اور جو ہے وہ بروقت ہوں تو سب سے پہلے جو ہے آپ اپنی پڑھائی کو لیں تو آپ سوچیں کہ آپ نے روز کے دو گھنٹے نکالنے ہیں جو آپ کو ٹیچر نے کلاس میں سارا دن پڑھایا ہے آپ وہ اپنی کتاب نکالیں اور اپنا سبق دھرائیں ٹھیک ہے اور اس کا ٹائم رکھیں اور آپ نے اپنے دماغ کو صرف پڑھائی کی طرف لگانا ہے اپنے دماغ میں اور خیال نہیں آنے دینے پھر آپ نے اپنی پڑھائی کرنی ہے اس کے بھی میں آپ کو طریقے پڑھوں کہ آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ جو آپ چیز پڑھنے لگے ہیں اس کے مطلق آپ کیا جانتے ہیں آپ نے کیا اس کو کئی دیکھا ہے سننا ہے کیونکہ آپ کے دماغ میں اللہ تعالی نے ایسی صلاحیت رکھی ہے اگر آپ پہلے سے جو آپ کے علم ہے اس کو اگر آپ سوچ کے ذریعے اُبھاریں گے تو آپ کو جلدی چیزیں یاد ہو پھر اس کے ساتھ آپ یہ ہے کہ اس کو نیمونکس کہتے ہیں جیسے آپ نے جو پلینٹس ہیں جو سیارے ہیں ان کے نام یاد کرنے ہیں تو اس کے لیے ایک جملہ یاد کرنے لیں تو اس جھونلے کا ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ ایک ایک لینٹ کو ظاہر کرتا ہے تو اس طرح آپ کو چیزیں آسانی یاد ہوں گی آپ اپنی مرضی سے اپنے نیمونکس بنا سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ آپ فلو چارٹس بنائیں جیسے آپ نے ٹائپس آف ناؤن گرامر میں کرنے ہیں تو دو ٹائپس ہیں پر آپر اور کامن پھر کامن ناؤن کی آگے سے ٹائپس ہیں اور پھر کاؤنٹیبل اور ناؤن کاؤنٹیبل ناؤنز ہوتے ہیں تو اس طرح ایک آپ کی دماغ میں ایک تصویر بن جاتی ہے اور آپ کے لئے اس کو دوبارہ سے یاد کرنا آسان ہو اس کے علاوہ پڑھائی کرنے کے بعد کتاب کو بند کریں اور لکھ کے اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ آپ کو کتنا یاد ہے اور مین پوائنٹس جو ہیں وہ ایک کاؤنس پر لکھ لیں اس کے علاوہ آپ اپنا کوئی دوست نہیں رکھ سکتے ہیں جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس کو بتائیں اور پھر اس سے پوچھیں کہ میں نے کتنا صحیح بتایا اور کتنا غلط بتایا اور پھر آپ خود بھی کریں کہ سب سے پہلے پڑھیں پھر آپ اپنے آپ سے سوال کریں پھر جو آپ کو چیز بھولتی ہے اس کو دوبارہ پڑھیں اور پھر اپنا جائزہ لیں پھر اس کو انچی آواز میں پڑھیں تاکہ آپ کے کانوں میں بھی آواز جائے اور پھر اس کے بعد پھر دوبارہ سے ایک نظر دیکھ لیں جو چیزیں کچھی پکی ہیں ان کو پکا کریں تو اس کے بعد یہ جب آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کو کتنا یاد ہوا ہے جب بار بار آپ اس پروسس سے گزریں گے تو آپ کو چیزیں آسانی سے رہ جائیں گی تو یہ ہوتا ہے میٹا کاغنیشن یعنی اپنی سوچ کے بارے میں سوچنا اس کی پلاننگ کرنا اس کو جانچنا اس کی پرطال کرنا اور اپنا بہتر بنانا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کون سا طریقے کارہ جو آپ کی پڑھائی میں زیادہ معاوین ہے آپ پھر اگلی دفعہ جب پڑھنے بیٹھیں تو اسی طریقے کو استعمال کریں یہ ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی گ ہوگی اس چینل کو سبسکرائب کریں اس کو لائک کریں اور اس کو شیئر کریں